اس کے علاوہ کچھ عدویات ہیں جو نیون کی خرابی کی وجہ بنتے ہیں اور ریاکشنز کی وجہ سے بھی وہ پرسن جو ہے وہ انجائٹی ڈپریشن یا کچھ میڈیکل ایشیوز کا شکار ہو سکتا ہے اس سے بھی نیون کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ کرونک میڈیکل ایشیوز لائک کینسر ہے یا کوئی باڈی انجری ہے تو وہ بھی کرونک انسومنیا کی ریزن بن سکتا ہے اگر ہم ریسنٹلی جو ڈیوریشن چل رہا ہے کوویڈ نائنٹین کا یا کوویڈ نائنٹین کے عرصے کے بعد کی بات کریں تو بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انسومنیا کا شکار ہوئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو سارا دن ورکنگ میں بیزی ہوتے تھے اور پھر وہ رات کو سوتے تھے ان کا وہ سلیپ پیٹرن چینج ہوا سٹوڈنٹ جو ہے سکولز کالجیز اور یونیورسٹیز میں جانے والے جو کہ ڈے ٹائم میں انوی ایکٹیوٹیز میں اپنے سکول کالج اور یونیورسٹیز کی سٹڈیز میں بیزی ہوتے تھے وہ نائنٹ ٹائم میں سوتے تھے اس کی ریزن یہ ہوئی کہ کوویڈ ٹائم میں جو ہے سٹے اٹھ ہوم کا جو کہا گیا اور سارے لوگوں کو کوویڈ سے بچنے کے لیے یہ کرنا پڑا سوشل ڈسٹینسیز اور یہ سارے چیزیں تو اس کے ساتھ ان کا سلیپ پیٹرن چینج ہو گیا سلیپ پیٹرن چینج ہونے میں یہ واقعہ لوگ جو ہے وہ رات کو نہیں سوتے تھے اور یا لیٹ نائٹ سوتے تھے تو مارننگ میں نیند یا ڈے ٹائم میں سلیپ انوائرمنٹ ویسا نہیں ملتا جو کہ رات کو ملتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو لوگ ہیں انسومنیا کا شکار ہوئے ہیں ایسے بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں اس کا کوئی میڈیکل جو ہے اتھینٹک ریپورٹ تو سامنے نہیں آئی لیکن اس کا سائکلوجیکل ہی ایمپیکٹ رہے وہ بہت زیادہ آیا ہے وہ لوگ چٹڑا پن محسوس کرتے ہیں غصہ ان کی اٹینشن اور کنسنٹریشن سپین جو ہے وہ ویسا نہیں رہا ویسے ورکنگ وہ نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے اور بہت سارے ان کے سائکلوجیکل ایشو سامنے آ رہے ہیں کرانک انسومنیا میں جہاں اور سارے ایشوز آتے ہیں ایک یہ بھی ایشو سب سے زیادہ آتا ہے کہ ان کا جو میمری سپین ہے وہ نورمل نہیں رہ پاتا کیونکہ جب باڈی نیم نہ آنے کی وجہ سے نیم کی خرابی کی وجہ سے آپ کی باڈی اس طرح ورکنگ نہیں کچھ لوگ اتنے لیزی ہو جاتے ہیں وہ گرنے تک بھی آ جاتے ہیں جب آپ کی نیم پوری نہیں ہوتی تو اس سے میمری جو ہے وہ بہت افیکٹڈ ہوتی ہے ساری پربلم بتانے کے بعد جو سب سے زیادہ ایمپورٹن چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ اسیس کریں کہ ایک ٹرانک انسومنیا یا ایکیوٹ انسومنیا انسومنیا کی کوئی بھی کیٹاگری یا ٹائپ ہے تو سب سے پہلے ہم یہ اسیس کریں کہ یہ کس وجہ سے ہوا آئے یہ کوئی میڈیکل ایشو تھا کوئی فیزیکل ایشو تھا کوئی سائیکلوجیکل پرابلم ہے میٹل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں یہ ایسا کچھ بھی ہے تو ہم جب تک اس کی اسیسمنٹ نہیں کر پاتے ہم اس کا جو ڈائیگنوز کریں اور پھر ہم اس کے ٹریٹمنٹ پلان کی طرف چلتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ سب سے پہلے کوئی میڈیکل ایشو ہے تو کنسلٹیشن کی جائے گی میڈیکل ایشو کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ اس کے لیے کون سی میڈیسن یا کون سا ٹریٹمنٹ بیسٹ ہے ہم اس کی طرف جائیں گے پہلے تاکہ جو نیند کی خرابی کی وجہ بن رہی ہے چیز اسے ڈیل کیا جا سکے یا پھر اگر کوئی میانٹل ہیلتھ ایشو ہے جیسے دپریشن ہے انگزائیٹی ہے یا ایسا کچھ بھی دس آرڈر آ رہا ہے اس پرسن کو تو اس کی دپریشن ہے اسے دپریشن کی مینجمنٹ پلان اس کا بنایا جائے اور اس مینجمنٹ پلان پر اس کو ورکن کروائی جائے اس کی دپریشن کی ریزن جو ہے اسے بورڈر لائن یا انڈر لائن جو بھی تھوڑھ سو پرابلم آ رہے ہیں اسے سالو کیا جائے اگر انگزائیٹی ہے تو انگزائیٹی کی ریزن دیکھی جائے کہ وہ انگزائیٹی اسے کس وجہ سے ہو رہی ہے یا کیا ریزن ہے اس کی انگزائیٹی کے پیچھے اگر ہم ان چیزوں کو مینج کر لیں گے تو انسومنیا کا جو کرونک ایشو آ رہا ہے وہ پرسن کا ڈیل ہو سکتا ہے کچھ ٹیپس ایسی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ایمپارٹنٹ ہے اس کو اگر آپ کریں گے تو آپ کی نین جو ہے وہ پروپر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کالٹی آف سلیپ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور پور سکون نیند کے لیے یہ کچھ ٹیپس جو ہیں وہ بہت ہی ایمپارٹنٹ ہے سب سے پہلے آپ نے بیٹ پہ جانا تھا بہت جب آپ سونا چاہتے ہیں لائک آپ موبائل یوز کرنا چاہ رہے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں موبائل پہ ٹاکنگ کر رہے ہیں لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا آپ کوئی اور ورکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے بیٹ پہ نہیں جانا آپ نے یہ سوفا پہ کشن پہ کاؤچ پہ جہاں پہ بھی بیٹ کے آپ کو ورکنگ کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہاں بیٹ پہ کرنی ہے کیونکہ سمٹائم ایسا ہوتے ہیں لوگ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں بیٹ پہ بیٹ کے لائپ ٹاپ اور موبائل سائٹ پہ رکھا اور سو گئے اور کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں اور پرابلم ان کی نیم میں آ جاتا ہے کچھ لوگ ایسے تو جو سو جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سو کو ایوننگ ٹائم شام پانس بجے کے بعد بلکل استعمال نہیں کریں یعنی چائے اور کافی کا جو ٹائم ہے وہ اپنا مینیج کریں اور شام پانس بجے کے بعد بلکل استعمال نہیں کریں کیفین ہی استعمال کرنے سے ہوتا ہے کہ برین ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ کی برین ایکٹیو ہوا تو بارڈی بھی ایکٹیو ہوگی اور بارڈی ریلیکس نہیں ہوگی برین ریلیکس نہیں ہوگا تو آپ سو نہیں پائیں گے اس لئے کیفین کا جو استعمال ہے چائے یا کافی کا استعمال اس کی ٹی ٹائم اپنا سیٹ کرے شام پانچ بجے کے بعد کیفین کا استعمال جو ہے اسے آوائیڈ کریں اس کے علاوہ سلیپ ایشیوز کے ساتھ جو persons ہیں انہیں جنگ فوڈس انرجی فوڈ سے آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ انرجی فوڈ بھی برین ایکٹیویشن کی ایزن بنتے ہیں جس سے سلیپ کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹر ہوتا ہے آپ کا بستر جو ہے وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے آپ کی مینچر کے کوڑنگ ہونا چاہیے کیسے بستر پہ آپ سونہ لائک کرتے ہیں آپ کا بستر بایسا ہونا چاہیے آپ کی بیٹھ سیٹنگ ویسا ہونی چاہیے اگر آپ موٹا رکھتے ہیں جیسا آپ لائک کرتے ہیں بیسا آپ کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ انوائرمنٹز جو ہے لیے ہی شور نہیں ہو یا اگر میں آئے کی حالFight ہوتا ہے ہماری ریٹینے پہ اگر لائٹ زیادہ آپ لائٹ زیادہ سو زیادہ میں سو سکتے ہیں تو پھر آپ لائٹ زیادہ میں سو جائیں اگر کم میں ہے تو کم میں کوشش یہ کرے کہ روم جو ہے وہ ڈاک ہو یا لائٹ جو ہے وہ سلو ہونی چاہیے اس کی فریکوینسی سیکوینسی جو ہے نا وہ کم ہونی چاہیے تاکہ سلیپ جو ہے وہ پروپرلی ہو سکے اینڈ بے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میلیٹونن ریچ فور جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یوز کرنے چاہیے میلیٹونن جو ہے وہ سلیپ ہارمون ہے اس سے آپ کی سلیپ بہتر ہوتی ہے اور میلیٹونن ریچ فور جو ہیں وہ ہمیں یوز کرنے چاہیے تاکہ سلیپ کا جو سائیکل ہے وہ پروپرلی ہو سکے اور بہترین نیند کے لیے جو ہے وہ چھے سے آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے بھی سو سکتے ہیں اور یہ ایک سلیپ کا پروپر ٹائم اپنا سیٹ کریں اپنی ورکنگ کو اس شیڈیول پہ لائیں کہ آپ نیند کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے اسے اینڈ اپ کر دیں کوشش یہ کریں کہ بستر اور کیفین اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سٹیپ پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا سلیپ کا سائیکل بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ مینٹل ہیلتھ ایشیوز اگر آ رہے ہیں تو آپ سائیکولوجز سے میڈیکل فیزیشن سے کنسلٹ کر سکتے ہیں تینکیو موسیقی